ایک اور اپوسٹل سے ہوتا ہے وہ بھی ایکلپس ایویٹ سے پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے گولڈن ایچ آرک چپٹر 58 فلاور آف سٹون کاسل سے اس امیزنگ مانگا کو لکھا ہے کنٹارو میرا نے مانگا کی شروعات میں بینڈ آف ہاؤگ گریفت کو ٹاور آف ریبر سے ریسکیو کر وہاں سے نکل گئے ہیں اور انہی جاتا دیکھ میڈلینڈ کا راجہ بہت ہی ڈرہ ہوا ہے کیونکہ وہ خود بھی گریفت کی طاقت کو جانتا ہے اور دور اسے ڈر ہے کہ گریفت کیلیٹ کو لینے ضرور آئے گا اب وہ بلیک ڈاگز کو ان کے پیچھے بھیجنے کا آدیش دیتا ہے جن کا نام سنتے ہیں وہاں رائلز کو بھی سامپ سونگ جاتا ہے لیکن تب بھی راجہ انہیں بھیجنے پر عڑا ہوا ہے رائل راجہ کو دوبارہ سوچنے کی سلحہ دیتا ہے لیکن اس بار اسے راجہ سے تماشا ہی ملتا ہے کینگ بلیک ڈاگ نائٹ کے لیڈر وائلز کے پاس میسج بھیجنے کو کہتا ہے کہ وہ گریفت کے سر کے بدلے اپنا انعام آ کر لے سکتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں رائل کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ راجہ بلیک ڈاگ جیسے کی مدد کیوں لینا چاہتا ہے دراصل بلیک ڈاگ نائٹ اس سمیے کے اپرادیوں سے بنا ہے جو کبھی بینڈ آف ہاک کی طرح ہی ہوا کرتا تھا لیکن یہ اپرادی ہے جو یدھ کی آر میں نہ جانے کیسے کیسے جم اور بربرتہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور تو اور رائل بھی جانتے ہیں کہ وائل میں کچھ تو عجیب ہیں جیسے کی وہ کوئی جانور ہے اور یہاں پر وائل کی انٹری ہوتی ہے جو دیکھنے میں ہی جانور ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی حوص مٹا رہا ہے وہ اپنے کام میں لگا ہی ہوا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس اس کا آدمی آتا ہے ایک آرڈر لے کر چونکہ وائل ابھی بیزی ہے وہ اسے جانے کو کہتا ہے اور وہ اس لڑکی کا گلہ دبانے لگتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ آدش ڈائریکٹلی کنگ سے آیا ہے اور یہ آرڈر بینڈ آف ہاکس ریلیٹڈ ہے جو جیل سے بھاگ گئے ہیں اچانک ہی وائل رک جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو وہیں فک دیتا ہے کیونکہ شاید اسے وہی کام مل گیا جس کی اسے خواہش تھی اور وہ اس کے لیے بہت ہی خوش دکھ رہا ہے وہیں کنگ آف میڈلینڈ اپنے سنہاسن میں بہت ہی ٹینشن میں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھنے میں ہی بہت ہی بھوڑے لگ رہے ہیں جو پچھلے ایک سال میں کنٹینیوسلی گرفت اور اپنی بیٹی کی فکر سے اتنے بھوڑے ہو گئے ہیں اس کی بیٹی نے اس سے پچھلے ایک سال سے بات نہیں کی ہے جب بھی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا اس سے ملنے آ رہے ہیں وہ پاگل ہی ہو جاتی ہے جیسے کی وہ کوئی مانسٹر ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ کنگ نے اپنی بیٹی کے پیار کو قید کیا اس کی لیے بھی کنگ خود کو ہی ذمہ دار مانتے ہیں آخر کار انہوں نے جیلیسی کے چلتے اپنی ہی بیٹی کا ریپ کرنے کی کوشش کی انہیں اب تک ان کی بیٹی نے معاف نہیں کیا ہے اس کا بھی ذمہ دار وہ گرفت کو ہی مانتے ہیں اور اس سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ بلیک ڈاغ وائلڈ اس بار گرفت کا سر ان کے سامنے لے ہی آئے گا یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے جب راجب میں سینکوں کی کمی پڑ گئی تھی اور میڈلین کو اپرادیوں کی ضرورت پڑی یدھ لڑنے کے لیے تب ایک اپرادی خود سامنے آیا وہ تھا وائلڈ جو الگ ہی دکھ رہا تھا جیسے اس میں کچھ بات تھی جو اسے انسانوں سے الگ بناتی تھی وائلڈ جانتا تھا کہ راجہ یدھ جیتنا چاہتے ہیں تب ہی تو راجہ نے اپنے کام کروانے کے لیے اسے ہی چنا گیا ہے کچھ لوگ اس بات سے ایگری نہیں تھے اور ان میں سے ایک اپرادی باربو وائلڈ کو چنوٹی دینے آیا باربو خود لیڈر بننا چاہتا تھا جو وائلڈ بھی دیکھ سکتا تھا اور اسی لیے باربو نے ایک میچ کے لیے کہا جس میں جیتنے والا لیڈر بن سکتا تھا کنگ کو تب یہ بات ٹھیک ہی لگی اور انہوں نے بھی پنمیشن دے ہی دی یہ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ جب طاقت کی بات ہو تو باربو آسانی سے جیت جاتا اور کنگ خود بھی جاننا چاہتے تھے جیتنے کے لیے جو بینہ ہتھیار سے ہی لڑکر ممکن تھا وہ خود کو ایک کرزمیٹک لیڈر ثابت کرنا چاہتا تھا جو باربو کے پلے بھی نہیں پڑی اس نے کنگ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اسے لیڈر بنانے کے لیے دھنیوان اور توفے کے طور پر وہ ان کے لیے ایک سٹیچو بنائے گا مینار کے اوپر باربو کو اس کی بکواس سے گصہ آ گیا اور جیسے ہی اس نے نیہتے وائلڈ پر حملہ کیا تب وائلڈ نے اپنا اصلی رنگ دکھایا کہ باربو کے ہوش اڑ گئے اور اگلے ہی پل وہاں سب کو سامپ سون گیا کیونکہ باربو کی لاش واقعی مینار کے اوپر تھی کسی کو وشواز نہیں ہوا کی اچانک کیا ہوا ایک ہی پل میں مینار کے اوپر وہ لاش کیسے پہنچ گئی جبکہ سب کچھ ان کے سامنے ہی ہوا تھا یہ کچھ ایسا ہے جس کا کوئی وشواز بھی نہیں کرے گا ایک بھی آدمی اس کی ایک طرفہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا پایا اس نے سب کے من میں اپنا ڈر بٹھا دیا یہ تھا اس کا کرزمیٹک ڈر بینڈ آف ہاک کی ہی طرح بلیک ڈاگ جہاں لڑے وہاں جیت حاصل کی لیکن ان کا طریقہ بہت کرول تھا جو بداشت سے باہر تھا وہ چاہے دشمنوں کے سرحد میں ہو یا اپنی ہی سرحد میں جب تک کہ یہ یدھ کا میدان ہے انہوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ بربرتہ مچائی جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی بجائے ان کی جیت کے لیے انہیں سمانت کرنے کے ان میں کمیہ نکال کر انہیں دو دراج کے لڑائی کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ وہ ونہام سے دور ہی رہیں کنگ خود بھی اس سے ڈرتے تھے وہ کچھ عجیب تھا یا شاید وہ انسان ہی نہیں تھا اور اسی کے لائق خاک بھی ہیں بس تھوڑی دیر اور کیونکہ کتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو بھوکے ہیں خون کے لیے وہ آ رہے ہیں جنہیں بلیک ہاؤن آف ہیل کہتے ہیں اگلی صبح گرس اور باقی گرفت کو ایک فارم میں لے گئے جہاں گرفت کو حفاظت سے ایک آٹ پر لٹایا گیا اس فارم کے مالک نے جو مدد کر سکتا تھا وہ ان کی کی کیونکہ گرفت کبھی وار ہیروز رہا ہے میڈ لینڈ کے لیے اور اسی لئے انہوں نے ان کی مدد بھی کی اور طور ان کے پریوار کے لوگوں نے گرفت کو بھیڑ سوروف گلدستہ دیا ان کی بیٹی کو پورا وشواس ہے کہ جس طرح سے یہ خوشنا کی ہے کہ بینڈ آف ہاؤک نے اپنے ہی راجی کے ساتھ دھوکہ کیا وہ گلت ہے اور وہ ان کے ہی خاطر اتنا جوکھیں بھی لے رہے ہیں جس کے لیے بینڈ آف ہاؤک بھی ان کے احسان مند ہیں اور بینڈ آف ہاؤک وہاں سے جلد ہی نکلنے کو تیار ہو جاتا ہے جہاں کارٹ کا کمان جڑو ہی سمحل رہا ہے اور کاسکا گرفت کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کاسکا بے گرفت سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ابھی کے لیے صحیح سمیہ نہیں ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ سبھی ہمیشہ کے لیے ونہام کو چھوڑ کر جا رہے تھے جو شاید ان کا آخری الویدہ ہونے والا ہے کوئی بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے اور نہ ہی گرفت بھی جو خود بھی کہیں نہ کہیں اپنے سپنے کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہا تھا اور اس میں بھی اس کے ساتھ اس کے دوست ہی کھڑے تھے جو پہلے بھی تھے اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اور وہ سبھی وہاں سے چلی جاتے ہیں لیکن ان کے جاتے ہی کچھ لوگ فارم میں پہنچتے ہیں یہ ہے وائل بلیک ڈاگ نائٹ کا کپتان اپنے آدمیوں کے ساتھ جو وہاں انکوائری کے لیے آیا ہے وائل کو دیکھتے ہی لڑکی کی ایک حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ڈر کے مارے کاپنے لگتی ہے تب وائل کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہاک کی تلاشی سے پہلے کچھ مزے کر لیے جائے اور اس نے فارم کے مالے کو مار دیا بچوں کو مار زندہ ہی آگ میں چلا دیا اور تو اور ان ہاؤنڈز نے لڑکیوں کی کپڑے فار کر وہاں کے سبھی محلاؤں کے ساتھ ریپ کیا وہی گرس اور سبھی گرفت کو لے کر آگے بڑھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ تب ہی انہیں پیچھے سے کسی کے آنے کا شور سنائی دیتا ہے وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ انہیں بھالوں میں کچھ لگا ہوا دیکھتا ہے اور ان کے گوھر سے دیکھنے پر ان کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ جاتی ہیں دراصل بھالوں میں اب فارم کے مالک اور ان کے پریوال کے لوگوں کی لاشے ہیں جنہیں بلیک ڈاؤگ پروٹلی لیے آگے بڑھ رہا ہیں کسکا کو ان کی یہ حالت بداشت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور گرس بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ لوگ تیزی سے ان کی اور ہی بڑھ رہے ہیں جڑوں انہیں پہچا لیتا ہے کہ یہ بلیک ڈاؤگ نائٹس ہیں جنہیں اپرادیوں نے مل کر بنایا ہیں اس نے بھی سنا تھا کہ انہیں دودھ راج کے یدھ میں بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ تو اور بھی بہتر ہیں بینڈ آف آگ کو روکنے کے لئے پہلے اسیسن اور اب گنڈے ان کا بھاگنا اب اتنا بھی آسان نہیں ہو رہا ہے وہ لوگ واقعی کینگ کی بیڈ لسٹ کا حصہ بن گئے ہیں اور کسکا جڑوں کو جل سے جل بریج تک پہنچنے کے لئے کہتی ہیں جو ان کے راستے میں آگے ہی ہے لیکن ان کے اور بلیک ڈاؤگ نائٹس تک کا فاصلہ کم ہے اور اتنی جلدی وہ کوئی ٹرائپ بھی نہیں لگا سکتے کہ تب ہی گرس پیچھے ہی رک جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ٹرائپ لگانے کے لئے ٹائم نکال پائے اور گرس اب راستے میں کھڑا ان کے پاس آنے کا ویٹ کری رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے دسل اس کے ساتھ دینے کے لئے پپن بھی رک گیا ہے اور گرس سمجھ جاتا ہے کہ پپن بھی انہیں بینڈ آف ہاک کی طاقت دکھانا چاہتا ہے بلیک ڈاؤگ تیجی سے ان کی اور بڑی رہے ہیں اور گرس بھی تیار کھڑا ہے اور ان کے آتے ہی دونوں ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں اب سینیکو کی لاشوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے پپن بھی اپنے دم خم سے وہاں سینیکو پر بھاری پڑ رہا ہے اور گرس ایس شوشل جو چیر فار مچاتا ہے کہ اب سینیکو کے ٹکڑے ہی ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو چکے ہیں لیکن تب بھی بلیک نائٹ کے سولجر آتے ہی جا رہے ہیں جو گرس کو بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور وہ وہاں انہیں مارتے ہی جا رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہیں ان کی آنکھیں نارمل نہیں ہیں یہ سبھی کسی سے ڈر کر ان سے لڑ رہے ہیں اور وہ سولجر کے پیچھے کسی کو دیکھتا ہے جو اس پوری ٹکڑی کو اکیلا ہی کنٹرول کر رہا ہے گرس اب سینیکو کو مارتا ہوا ڈائریکٹلی اس کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ اس کی طرف ایک بھالا آتا ہے جس پر لاش لگی ہوئی ہے اور گرس اسے بھی اپنی اور آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسے ایک طرف اپنی تلوار سے ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے جس کے چلتے لڑکی کا سر اس کی طرف ہی اچھلتا ہے اور اب گرس کے سامنے کوئی آتا ہے جو بلیک ڈاک نائٹ کا لیڈر وائلڈ ہے اور وہ خود بھی گرس سے لڑنے کے لیے آیا ہے گرس دیکھ سکتا ہے کہ اس نے فارم کی لڑکی کا کیا ہرشر کیا اور وہ اب غصے میں ہیں وہ اپنی تلوار نکال وائلڈ پر اوپر سے حملہ کرتا ہی ہے کہ وائلڈ ایک ہاتھ سے گرس کی ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے وار کو روک لیتا ہے یہ گرس کو بھی چوکا دیتا ہے وائلڈ گرس کی تلوار دیکھ کر خوش ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گرس اب کیا کرے گا وہیں کاسکا اوجوڑو گریفت کو لے کر برچ تک پہنچی گئے ہیں کاسکا ترنتھی کارٹ سے اتر پل کے پاس ایک پتھر کے پاس جاتی ہے جہاں ایک رسی ہے جسے برچ کے نیچے بم سے کنیکٹ کیا ہوا ہے وہیں وائلڈ نے گرس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے اور اس کی مٹھی کو دبانا شروع کر دیتا ہے جو گرس بھی محسوس کر سکتا ہے تب ہی پپن گرس کی مدد کے لیے آتا ہے اور آتی ہی وائلڈ پر ایک حملہ کرتا ہے جس کے چلتے وائلڈ گرس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے وائلڈ بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر وہ دونوں ہی ٹیک ٹیم کی طرح لڑ رہے ہیں جو اسے اور بھی مزیدار لگتا ہے گرس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ ہے کیا آج تک کسی نے اس کے وار کو ہاتھوں سے نہیں رکا وہ بھی ایک ہاتھ سے یہ وحشی بن نارمل نہیں ہے وہ کچھ زیادہ ہی الگ لگ رہا ہے گرس اس فیلنگ کو پہچانتا ہے یہ ٹھیک ایسا ہے جیسا اس نے زارڈ اور اسکل نائٹ کی موجودگی میں محسوس کیا تھا تب ہی گرس کو پیچھے سے آواز آتی ہے جہاں کاز کا اسے واپس بلا رہی ہے اور وائلڈ بھی یہ دیکھ سکتا ہے گرس اور پپن سنتے ہی ترنت واپس بھاگتے ہیں جن کے پیچھے بلیک ڈاک نائٹ بھی ہیں وائلڈ تب ہی کچھ نوٹس کرتا ہے کہ کاز کا ایک رسی میں آگ لگا رہی ہے جو ترنت ہی سلکتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور وائلڈ بھی اس گند کو پہچان لیتا ہے کہ یہ گن پاوڈر کی ہے گرس اور پپن کے کروس کرتے ہی آگ بم تک پہنچتی ہے اور تب ہی بیرل سے پل پر ایک زبدس دھماکہ ہوتا ہے جو پورے پل کو ہی اڑا دیتی ہے لیکن گرس اور پپن سرکشت اس پار آ چکے ہیں جہاں جڑو اور کاز کا ان کا ویٹ کر رہے ہیں اس دھماکے سے بلیک ڈاک نائٹ کے کچھ سولجنس مارے جاتے ہیں جو سب ہی دیکھ سکتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب ہی وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن دھویں کے پیچھے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وائلڈ ابھی بھی زندہ ہے اور ابھی کے لیے بینڈ آف ہاک سیف ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے کچھ آدمی مر چکے ہیں اور وہ باقیوں کو ان کا پیچھا دوسری طرف سے کرنے کو کہتا ہے لیکن اس کے آدمی کچھ نہیں کہتے وائلڈ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے آدمی چھچک رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ راستہ سیدھے پہاڑوں تک جاتا ہے اگر انہیں ان کے بھاگنے کا راستہ معلوم ہے تب تو ان پر بھی ٹرائپ لگائے گئے ہوں گے وائلڈ کے پھر پوچھنے پر وہ آدمی کہتا ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے تو ہم ان کے ٹرائپ میں سیدھے کیوں کودیں ہم وائلڈ اپنی انگلی اس کے ماتھے پر رکھ اس کی کھوپڑی کو پچکا دیتا ہے جسے دیکھ باقی سوجز پھر ڈر سے سیہر جاتے ہیں وائلڈ اس کی لاش کو وہیں فیک ایک مثال دیتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ اگر پھر کسی نے جینے مرنے کی بات کی تو وہ خود اپنی زندگی کھو دے گا ہم بلیک نائٹ ہیں جو مزے کرنے کے ساتھ جان لیتے ہیں اس بات کو مت بھولنا وہیں گرز اور باقی کافی آگے تک آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں اندازہ ہے کہ بلیک ڈاگ نائٹ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے گرز کو یقین ہو رہا ہے کہ بلیک ڈاگ نائٹ کا لیڈر ایک مانسٹر ہے لیکن یہ سب اس کے اور گرفت کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے تب ہی اسے اسکل نائٹ کے پروفیسی یاد آتی ہے جس میں اس نے ایکلپس کی بات کی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ زورٹ نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ جب گرفت کے سبھی سپنے چور ہو جائیں گے تب موت وہاں آئے گی ایسی موت جسے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھوڑا پائے گا کیا یہ وہی موت ہے جس کے بارے میں زورٹ کہہ رہا تھا تب ہی کاسکا کہتی ہے کہ وہ اگلے پوائنٹ تک پہنچ گیا ہے یہاں چٹان کے اوپر ایک سینک کھڑا ہوا ہے اور وہ انہیں کچھ اشارہ کر رہا ہے وہیں بلیک ڈاک نائٹ جنگل کے راستے آگے بڑھ رہا ہے اور وائلڈ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تب ہی آگے ایک چٹان سے کچھ پتھر لڑکتے ہیں جسے وائلڈ اور باقی سینک بھی نوٹس کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے تب ہی بڑے پتھر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پتھروں کے نیچے سولجرز کا کچھلنا شروع ہو جاتا ہے پتھروں کے نیچے سولجرز کچھل کر مر جاتے ہیں لیکن تب بھی وائلڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کی چھیکے سن کر اسے مزہ آ رہا ہے اور وہ مجھے کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے وائلڈ ان پتھروں کے بھی سے ہوتا ہوا آگے بڑی راہ ہوتا ہے کہ تب ہی وہ کو نوٹس کرتا ہے کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر اس کی اور ہی گر رہا ہے اور وہ ترنت ہی اس پتھر کو ایک مکہ مار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کی آواز گرس تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ان کے قریبی ہیں جو تیزی سے ان کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں آگے پہنچتے ہی کاس کا نوٹس کرتی ہے کہ اس کا ایک اور آدمی آگے پیڑ کے پاس چھپا ہوا ہے اور وہ زمین میں فیلے تیل میں آگ لگا دیتا ہے جس سے وہاں پر تیز آگ لگ جاتی ہے اور بلیک ڈاگ نائٹ بھی اس کی چپیٹ میں آ کر جلنے رکھتی ہے لیکن اس سے وائل کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کا بھی بہدوری سے سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے جسے باقی لوگ بھی نوٹس کر لیتے ہیں انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے ٹرائپس کے باوجود وہ رکھی نہیں رہے ہیں اور اب گرس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے جس کے لئے کاس کا پھر اسے منع کرتی ہے کیونکہ وہ مشکلوں سے نکلے ہی ہیں کہ تبھی سامنے سے کئی تیروں کی ورشہ ہوتی ہیں جو پیچھے آ رہے بلیک ڈاگ نائٹ کے سینکوں کو ماننے لگتی ہے تبھی وائل دیکھتا ہے کہ سامنے ٹیلے پر ایک ٹکڑی کھڑی ہے جو یہ تیروں کی ورشہ کر رہی ہے اور ان کے پاس پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ اصل میں بینڈ آف ہاک کی ایک ٹکڑی ہی ہے جسے کورکس لیڈ کر رہا ہے اس کا ہمیشہ سے منتہ یہ کرنے کا اور وہ سبھی کو اشارہ کر سامنے کی طرف حملے کے لیے کہتا ہے کہ سبھی سینک ان کی یور ٹوٹ پڑتے ہیں اور سامنے سے آ رہے کارڈ ایک طرف نکل جاتا ہے اور بلیک ڈاگ نائٹ کے راستے میں بینڈ آف ہاک کی ایک ٹکڑی بڑھ رہی ہے وائل اب خوش ہے کہ یہ اسے اب یودھے کی طرح لگ رہا ہے اور اب گرس واپس پلٹ کر آتا ہے وائل کا سامنا کرنے کے لیے وہ وائل سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم کیا ہو لیکن میں تمہارا پرسنلی خیال رکھوں گا مانسٹر گرس اور وائل کی لڑائی کا ماحول اب بن رہا ہے وائل کو بھی لگتا ہے کہ شاید گرس کچھ جانتا ہے کہ تبھی اسے بھی یاد آتا ہے کہ زورڈ نے بینڈ آف ہاک میں گرس کے بارے میں بتایا تھا اور اب گرس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے وائل اپنے پاس سے ایک لٹھا نکل گرس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے گرس کو یاد آتا ہے زورڈ کی پروفیسی موت جس سے تم کبھی بھاگ نہیں پاؤگے اور اسے لگتا ہے کہ یہ وہی موت ہے جس کے بارے میں زورڈ بات کر رہا تھا یہ اسے کوری بگواس کی طرح لگتی ہے اور گرس اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ اپنے گھوڑے کو آگے کی طرف بڑھا کر وائل پر ٹوٹ پڑتا ہے وہی کارٹ اب لڑائی کے میدان سے دور جا رہا ہے جہاں گرفیس کارٹ سے ہی یہ لڑائی دیکھ رہا ہے کہ گرس نے وائل پر حملہ کر دیا ہے اور دور وہاں بلیک ڈاک نیٹس اور بینڈ آف ہاک کی بھینگ کا لڑائی شروع ہو چکی ہے بینڈ آف ہاک کے کچھ آرچرز جھاڑیوں سے چھپ کر دشمنوں پر حملہ بھی کر رہے ہیں اور تو اور ٹرائپ کے طور پر بہت سے لکڑی کے بڑے تنوں کو بھی ان پر ڈال دیا گیا ہے وہی کارٹ بھی اپنے سولجرز کا منبل بڑھاتے ہوئے انہیں دشمنوں کو مارنے کو کہہ رہا ہے وہی کارٹ گرفیس کو اپنے دوسرے سولجرز کے حوالے کر دیتی ہے جبکہ گرفیس ابھی بھی انہیں لڑتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ خود میں مایوس ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتا جسے کارٹ کا بھی محسوس کر سکتی ہے اور وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے واپس بڑھتی ہے اسے یقین ہے کہ وہ اس سے بھی پار پالیں گے وہیں وائل اور گرس کی لڑائے بھینکر روپ سے چل رہی ہے اور گرس اپنے طاقتور واروں سے وائل کو ٹک کر دے رہا ہے ان کی یہ لڑائے اب میدان کی ہی طرف بڑھ رہی ہے اور ان کے حملے کی چپیٹ میں آ کر بہت سے سولجرز بھی مارے جاتے ہیں لیکن تب بھی ان میں سے کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے اس بھیانک لڑائے کو دیکھ کر کارکس سبھی کو ان سے دور ہٹنے کو کہتا ہے ورنہ وہ ان کے واروں کی چپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں گرس کے وار پہلے سے زیادہ امیزنگ دکھ رہے ہیں وہ اپنی پوری طاقت سے لڑ رہا ہے جو پہلے کے کمپیر بہت ہی آسم لگ رہا ہے کاسکا بھی دیکھ سکتی ہے گرس میں بہت سے امپرومنٹ دکھ رہے ہیں اس کی سوارڈ ہینڈنگ اسکل کلپنا سے پرے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ وائل ابھی بھی گرس کے واروں کو پڑ سکتا ہے وہی گرس بھی سمجھ چکا ہے کہ وائل لا جواب کیوں ہوتا ہے وہ ماتر لکڑی کے ٹکڑے سے ہی اس کے سب ہی واروں کو روک رہا ہے اس کی خود کی کوئی ٹیکنیک ہی نہیں ہے بلکہ وہ صرف اپنے ریفلیکس پر ہی کام کر رہا ہے کہ تب ہی گرس کو ایک اوپننگ دکھتی ہے وہ پورے سمجھ اس سے ایسے نہیں لڑ سکتا اور وہ وائل کے چہرے پر ایک بار کرتا ہے تب ہی گرس بھی چونک جاتا ہے کیونکہ گرس کی طاقتور حملے کو وائل نے اپنے داتوں سے ہی روک لیا وہ ایسے ہی گرس کو اپنے قریب کھینچ لیتا ہے اور ایک زبادست پنچ گرس کی گھوڑے پر مارتا ہے جس سے ترنت ہی گرس کا گھوڑا مر جاتا ہے اور گرس ترنت ہی گھوڑے سے اچھلتا ہوا وائل کے چہرے پر ایک زبادست کک کرتا ہے جس سے وائل بھی اپنے گھوڑے سے گر جاتا ہے اور گرس اپنے پیروں پر لینڈ کرتا ہے وائل گرتے ہی پیچھے پڑے اپنے لٹھے کو اٹھا لیتا ہے ہی یقین ہی ہوتا کہ وائل نے گرز کے آرمر کرشنگ سوارٹ کے وار کو اپنے داتوں سے روک لیا اگر وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے تب تو وہ کوئی بڑی مصیبت ہی ہے کوئی مانسٹر ہی ہوگا اور وائل پھر تیار کھڑا ہے وائل خود بھی خوش ہے کہ اسے اب اس لڑائی میں مزہ آ رہا ہے اور گرز اس سے پوچھتا ہے کہ تم ان داتوں سے آخر کھاتے کیا ہو جس پر وائل بس یہی کہتا ہے کہ یہ تو بس ہلکے کھانے کے لیے ہے لیکن میں اس سے ہر کچھ چبا لیتا ہوں وائل خود بھی اب ایکلپس کا ویٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور گرز کے آگے بڑھتے ہی ان کی لڑائی پھر ایک بار شروع ہو جاتی ہے جہاں گرز کے ہر وار کو وائل آسانی سے روک رہا ہے وہیں ایک پیڑ کے نیچے بنے گڑھے میں ان سولجس نے گرفت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور گرفت خود بھی سوچ میں گم ہے وہ اپنے پاس ایک تلوار کو دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے تھامنے کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ وہ تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں اتنا دم ہی نہیں کہ وہ تلوار کو تھام سکے وہیں وائل کے ایک زبدست حملے کو گرز اپنی تلوار سے روک لیتا ہے لیکن اس وار کی وجہ سے وہ دور گھسیٹا ہوا چلا جاتا ہے جو لیول ہے وائل کی انہیومن طاقت کا اور اس سے گرز بھی واقف ہونے لگا ہے اور یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے دوستو ہم نے برسک مانگا چپٹر 59 سے 63 کور کیا ہے مانگا کے اگلے پارٹ میں وائلڈ ورسز گرز کی لڑائی اور بھی اگلے ریبل پر جانے والی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے